مردی Coffee جیسے اڈ آگر ہوں بول میں سب سے پہلے ہم ڈرائی انگریڈنٹ ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے میں ایڈ کر دوں گی میدہ میدہ میں نے لیا ہے دو کپ میجرنگ کپ ہوتے ہیں اس سے میں نے ناپ لیا تھا پورا دو کپ میدہ ہے اور ون کپ جتنی ہم نے اس میں پیسیوی چینی لے لی ہے گھر کی چینی کو آپ پیس لیں گے تو آئسنگ چگر بن جائے گی اس کو بھی ایڈ کر دیں گے تھری ھینٹ سپون مشکل بن جائے گی British baking powder مالکہ میں ڈائی کھائیں۔ ڈائی کھائیں سے 1 تیسپون کا ملتا ہے۔ ڈائی کھائیں گے ہے ڈائی کھائیں سے 1 تیسپون کو ملتا ہے ڈائن 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 کھائیں ہم سے ہم ملتا ہے دلیں گے بہت بہت سمپل کیک کی ریسپی آپ لوگ ضرور ڈرائی کیجئے گا بہت زیادہ ٹیسٹی کیک بنتا ہے اور بنانے میں بہت ایزی ہے جی کر لیے ہم نے اپنے ڈرائی انگریڈن کو مکس اچھا اب اس میں ہم ویٹ انگریڈن ڈالیں گے جس میں ہم نے لے لیے ہیں دو انڈے روم ٹیمپریچر پہ ہم نے ساری چیزیں یوز کر لیے ہاف کپ آئل کوکنگ آئل ہے وارم ملک لیں گے ہلکا سا نیم گرم ون کپ جتنا اسی کپ سے میں نے ساری چیزوں کی جو ہے میجرنگ کی ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے بس دوڑ ڈال کے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور بیک ہونے کے لیے اوون میں رکھ دینا ہے آپ اوون میں بیک کر لیں یا پتیلی میں بیک کر لیں پورا دیکھیں ون کپ اس میں دودھ چلا گیا ہے اچھا بیٹر کو نا ہم نے ایک منیدر تک اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ہمارا تھوڑا جو ہے کیک یا ہمارا خلافی بنے اچھا میں پتیلی میں بیک کروں گی پری ہیٹ پتیلی کرنے کے لیے میں نے رکھ دی ہے اور جن کے پاس اومن نہیں ہے وہ پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں لازٹ میں ہم ایڈ کریں گے وینکر سرکہ ون ٹیبل سپون دیکھیں سرکہ ہے ون ٹیبل سپون جتنا اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے موڑ لے لیں گے اویل لگا کے میں نے بٹر پہ پری اس طریقے سے لگا کے اس کو ریڈی کر دینا ہے اس میں ہم نے سارے بیٹر کو آٹ کر دینا ہے پتیلی پری ہیٹ ہو رہی ہے اس میں ہم بیک کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحور اس کا ٹیکچر دیکھ لیجئے آپ لوگ نا پین میں ڈال لیا ہے اس کو ہم نے ہلکتا ٹیپ کر لینا تاکہ جتنے بھی ائر ببل ہے نکل آئے پری ہیٹ پتیلی میں میں بیک کر رہی ہوں آپ پری ہیٹ اوون میں بیک کریں گے ڈال لیا ہے اس میں ہم نے کیئر فولی اٹھا کے مولڈ کو رکھ دینا ہے یہ میں نے رکھ دیا بہت ڈال لڑ کے کیونکہ میرا ہاتھ بہت افاہ اس سے جل گیا ہے چینے جی کیک کو کرتے ہیں کبر اور دیکھتے ہیں کتنی منٹ میں بیک ہوتا ہے انشاءاللہ یہ 25 سے 30 منٹ میں بیک ہو جائے گا اور میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ پتیلی میں جتنی بیکنگ ہے وہ جلدی بیک ہوتا ہے کیونکہ اس کی سپیس چھوٹی ہوتی ہے اور ہیٹ جار ڈائریک لگتی ہے تو یہ جلدی بیک ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کتنی منٹ میں بیک ہوتا ہے تو کیک بیک ہوتا ہے پھر ملتے ہیں آپ سے اچھے جی کیک ہمارا بیک ہو گیا ہے 35 منٹ میں بیک ہوا ہے دھوئیں نکل رہے ہیں سکوٹ سے چیک کر لیتے ہیں ٹرائے کلین ہے تو سمجھے ہمارا کیک پرپیکٹلی بیک ہو گیا ہے اور سب سے اچھی نشانی کیک اوپر سے دیکھیں کریک آگیا سمجھے ہمارا کیک اچھے سے بیک ہو گیا ہے تو اس کو نکال لیتے ہیں تھنڈا ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر ہم چوکلیٹ کی فروسٹنگ کریں گے کیک تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے اسے نکال لیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہتر پیپر لگانے کا یہ پیدا ہوتا ہے کہ مول سے ایزیلی باہر آجاتا ہے بہت ہی سوفٹ کیک بنا ہے میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں بھی ذرا تھنڈا تھوڑا اور ہو جائے اچھا کیک کے اوپر نہیں ہم چوکلٹ لگا رہے آپ کی چوائے سے آپ لگا لیں اس طرح سے میرے پاس نا ملٹیڈی چوکلٹ ہے ٹھیک ہے یہ جب میں سرف کروں گی نا تب اوپر سے میں ڈال کے دوں گی تو ہم کیک کو سمپل رکھیں گے آپ جو مرضی فروسٹنگ کر لیں تو کیک کا سلائز کاٹیں بسم اللہ الرحمن رحیم دیکھنے کیک کی ابھی بھی گرم ہے یہ بسم اللہ الرحمن دیکھیں کیک بہت ہی سوفٹ کیک بنا ہے اس کو ہم رکھتے ہیں پلیٹ میں تو اب جس نے کھانا ہے جس کو چوکلٹ اوپر سے ایکسٹر پسند ہے اس طریقے سے ہم نے ڈال کے دے دینی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسیپ اچھی لگے تو مجھے کومنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے گا اچھا میں اس کے اوپر بھی لگا آ رہا ہوں اچھا میں چوکلٹ تھوڑی لکویٹ ہی ہے اس لیے میں نے لگائی نہیں تھی دیکھیں کتنا سوفٹ اس کا ٹیکسر دیکھیں بہت ہی سوفٹ یہ دیکھیں چوکلٹ کے ساتھ کھائیں گے نا اور بھی زیادہ مزا آئے گا اور میرا بہت ہی زیادہ چوکلٹ کے فیورٹ ہے بہت سے لوگوں کا ہے یہاں ہمارا کیک آپ کو آج کی ریسیپ پسند آئی ہوگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور کیک کی ریسیپی ضرور رائے کیجئے گا ہاں جی تو کیسے لگی آپ کو آج کی میرا چوکلٹ کیک کی ریسیپی امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی اور بنانے میں دیکھیں کتنا آسان ہے کوئی اس میں بیٹر کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اس میں اوون کا یوز کیا ہے یا پتیلی میں بنائیں گے جن کے پاس اوون ہی ہے وہ پتیلی میں بنا سکتے ہیں جیسے بھی اچھے لگی تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ لوگ بھی ضرور رائے کیجئے گا چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اچھے لگی تو لائک کر دیں شیئر کر دیں چین کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے ساتھ اول کے بٹن کو پرس کرنا مت بھولے گا کیونکہ اس سے آنے والے میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی تیک کیر اللہ حافظ کےک بنایے اور کھائیے موسیقی